صاحب یہ بتائیں کہ آپ پہ زلفکار علی بھٹو کے اپری ساتھ رہے اور آپ عمران خان کے دونوں میں سے زیادہ برا کس کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے یہ پیپلز پولیٹکس کرتے تھے بھٹو بھی پیپلز پولیٹکس کرتا تھا عمران نے بھی پیپلز پولیٹکس کر کے ان الیکٹیبلز کو فارغ کر کے رکھ دیا ہے بھٹو نے بھی کھمبے کو ٹکٹ دیتی تو وہ بن گیا تھا عمران خان کا بھی آج ورکر جو ہے وہ ٹکٹ لے کے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جیتے گا یہ تپے کے شکل میں نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ دو تہائی سے زیادہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف جیتی نظر آئے گی صاحب یہ بتائیں کہ آپ پہ زلفکار علی بھٹو کے اپری ساتھ رہے اور آپ عمران خان کے دونوں میں سے زیادہ برا کس کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے دیکھیں یقینی بات ہے کہ کمپیرزن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ان کو بابا سلاسل کر کے فانسی دے دی گئی اور وہ بھی ہینری کسندر کی دھمکی پر امریکہ نے دی یہ ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائے گا اب عمران خان کو ڈانلڈ لو جو ہے وہاں امریکہ کا وہ دھمکی دے رہا ہے اصل مجید کو کہ اگر عمران خان کو نکال دو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا اب اگر عمران خان کی غوسی سائفر وہ بھی راجہ بازار میں زلفکار لی بھٹو نے لہ رہایا تھا اور اس نے نہیں جو ہے وہ چھوڑا سا پاکستان کے مفاد کو اس پر مقدم رکھ کے جو ہے یہ ایٹم بام بنایا اور آج ہماری دفاع سیسا ملائی دی بار ہے اس نے بھی جو ہے عمران خان نے بھی یہ پیپلز پولیٹکس کرتے تھے بھٹو بھی پیپلز پولیٹکس کرتا تھا عمران نے بھی پیپلز پولیٹکس کرتے ان الیکٹیبلز کو فارق کرتے رکھ دیا ہے بھٹو نے بھی کھمبے کو ٹکٹ دی تھی تو وہ بن گیا تھا عمران خان کا بھی آج بھرکر جو ہے وہ ٹکٹ لے کے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جیتے گا سو اس لیے عمران خان کو بابا سلاسل ضرور کیا ہے دیکھیں بابا سلاسل ضرور کیا ہے ہماری غلامی تابداری دیکھیں ہم نے اس کو نکال کے ڈانل لوگ کو ہم نے کہا صرف نکالتے نہیں ہیں ہم نے اسے پابا سلاسل بھی کر دیا اور ہم اس کا کیسٹ اتنی کیسٹی سے چلا رہے ہیں آپ امریکہ سے جواب مانگے گے حکومت میں آکے امریکہ سے جواب تلبی کریں گی یہ حکومت بی ڈی آئی کی آپ کو سا سا سب آپ اس کی نشانی ہے پورا پھلک ساتھ لکھ دیا سٹرانگ لیکنٹ انٹرپیرنس ہے آپ کو بھی پتا ہے سارے پاکستان کو پتا ہے سارے پاکستان کو پتا ہے کہ عمران خان کو کس سازش کے تحت نکالا گیا ہے مجھے اس پر زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں سرے موز صداقت ہوتی تو آج پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ نہ کری ہوئی آج اوورسیز کو کل میں نے اڈریس کیا ہے نوز امریکہ کے اوورسیز سارے پاکستانی کٹھے تھے ڈاکٹرز کا بہت بڑا کچھ سا نائنٹی نائن پرسنٹ کے لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور یقین کیجئے وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں امریکی شہیت چھوڑنے کو پیار ہے سارا وہ پاکستان کے سارے کرزے اتار کر رکھتے ہیں خوصہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ خوصہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ہم اکثر پریس کانفرنس دیکھتے ہیں الیکشن کے بعد جب پارٹیز ہار جاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائن پارٹی کو بائیکارڈ کا منصور دینا زیادہ بہتر حل ہے خوصہ صاحب ہم نے بائیکارڈ کا بھی بگلہ دیش میں دیکھ لیا ہے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا ہے ایک فراڈ الیکشن بھی ہاں کے سامنے ہوا ہے ہم نے بائیکارڈ انیس سو پچاسی کا دیکھ لیا وہاں غیر جماعتی الیکشنز ہوئے تھے ہم اس کو کسی قیمت پر فری ہیڈ نہیں لے گئے یہی یہ چاہتے ہیں دیکھیں آٹھ فروری کو جو غیض و غضب غم و حرصہ عوام کا ہے وہ گوٹ کے دیکھیں آپ کے تھپے کے شکل میں نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ دو تہائی سے زیادہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف جتی نظر آئے گی اور اسی خوف سے یہ الیکشنز بھاگنے کی فرار ہم کوشش کر رہے ہیں کبھی یہ سینٹ سے قرارداد منظور کرواتے ہیں اور کبھی اس طرح کی ہتھکنڈے کرتے ہیں آج سیکری نے اسلیفہ دے دیا ہے الیکشن کمیشن کے قل دیا ہے اچھا ہوگا ہے تو کچھ اور بھی سنائے اسلیفے آ رہے ہیں تو ایسے میں ہم کس کل بھاگتے ہیں نہیں لیں گے الیکشن کو ہم یقین ہی بنائیں گے خوزر صاحب پارٹی کی قیادت نے پیٹی اے کی قیادت نے قاضی فائضی صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے جبکہ شیئر افضل مروت اپنے بیان پر ابھی بھی خائم ہے آپ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں یا آپ کو بھی اعتماد ہوتے ہیں دیکھیں ہم نے تو آخر نالشینی کے پاس لے گئے آنی ہے ہم توقع دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے تفویل شدہ افتیارات ہیں جو منصف کو ملتے ہیں ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو جواب دے ہیں اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے فیصلے کریں گے اگر یہ تو حادیث میں بھی لکھا ہوا ہے اور فیصلہ بھی ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ جج جو تسال اور ناہلی سے کرے گا وہ بھی دعوذت میں جائے گا جو جج کسی اور غلط فیصلہ کسی اور اثر کے تحت کرے گا وہ بھی دعوذت میں جائے گا صرف ایک ہی جج جنت میں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط خوشن صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح ابھی آپ نے زمال لگائے ہیں کہ اگر پاہستان پر ایک انصاب کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو کیا آپ کسی اور نشان پر لڑیں گے اور دوسرا کیا جو آپ دمیدواروں کے کاغذات نامزدی مسترد ہوئے ہیں انڈر نائیٹین کو بھی گرونڈ میں اتار دیں گے دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی اسی شافتانے کو جو ہے لگا دیا ہے بلے کا نشان ہمیں انشاءاللہ مل کے لے گا وگرنا بھی ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ جو ہے پلان بلکل ہے جو میں اس وقت نہیں کرنا چاہے خلاف ڈیٹینشن آرڈرز جاری کیے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا شاہ محمود پورا جو ہے منسیرہ پورے کے خلاف جو ہے جتنے ہمارے امیدوار ہیں چاہے چاہے وہ ہمارے وہ ہیں سواتی صاحب ہیں چاہے وہ ہمارے جتنے ممبران ہیں ساروں کے خلاف ڈیٹینشن آرڈرز دیئے ہوئے اور ڈیٹینشن آرڈرز کون کرتا ہے ڈیپٹی کمیشنر جو ڈیسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے الیکشن پروسس کا حصہ ہے آپ اندازہ کریں کہ وہ سارے ہمارے پھر ایک سو چوالیس کا تو کہنے لگے چیف صاحب کہ ایک سو چوالیس تو سبھی کے لیے ہوتا ہے میں نے کہا جی سبھی کے لیے ہوتا ہے یہ لوگ تو یہ تو جانے لائک ہی نہیں ہے لوگ ان سے جو ہے ان کا تیہ پانچہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تباہ حال کر کے ملک کو رکھ دیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں تو فرمانے لگے یہ تو کیر ٹیکن ہے میں نے کہا جی کیر ٹیکن تو سلسل ہے پی ڈی ایم کا اس لیے معاف کیجئے گا یہ پی ڈی ایم ہی ہے وہ تو جیل وہ تو علاقے میں کیمپین کرنے کے لیے جانے لائک ہی نہیں ہے یہ ایک سو چوالیس صرف پی ڈی آئی کے لیے لگا ہے اور باقی جو رہا جہاں تک تعلق جلسوں کا وہ آپ دیکھیں سہاروں کے اجازت ہے لیکن بی ٹی آئی کے کسی جو ہے جگہ پر گلسہ کرنے کی یا گارنر میٹنگ کرنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کا حکم آپ نے جاری کیا تھا بائیس دسمبر دوہزار چوبیس کو ہم نے کہا سیڈیز ذرا دیکھ لیں نہیں نہیں سیڈیز دو ہے ہم نے کہا یہ ذرا دیکھ لیں جو ہم نے یہ اس میں ساری لگائی ہیں بیان الفی لگائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ سارا جو ہے یہ چونکہ سات سو صفوں کا انہوں نے کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کم ملپا ہے تو آپ اس کی تردید میں اس کا جواب دے دیجئے کیونکہ وہ آج ہی انہوں نے عدالت میں داخل دیئے تو اس لیے آپ سوموار کا میں آپ کی سوموار کا جو ہے اس لیے دیئے ہم اس کا مفصل نہ صرف جواب دیں گے ایک ایک چیز کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹ انہوں نے کیا ہے اور یہ جھوٹ کی پاداش میں بھی ان کو ایک توہین عدالت نظیق کا انصر ہوتا ہے اور وہ کریں اس لیے سات سو صفات پر مستمیل الیکشن کمیشن نے یہ جواب دیا ہے اس جواب کو پڑے بغیر آپ نے ٹائم بھی لے لیا اکورٹ سے جواب پڑھنے کے لیے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے آپ نے تو پڑا ہی نہیں ہے وہ جواب ٹائم بھی لے لیا اکورٹ سے پڑھنے کے لیے اور پھر کہہ رہے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے اور آپ کی باتوں سے لگ رہے ہیں کہ آپ کو اس عدالت پر بھی اعتماد رہی آپ اس پر بھی اعتماد کر رہے ہیں بتائیں بلاوال صاحب کا تھا میٹنگ کیسے رہی ہے بڑی اچھی رہی ہے بہت اچھی رہی ہے وہ ملے بڑے ہماری کلگا دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ وہاں انہوں نے پڑھ کے سنائے جب جل صاحب نے اس میں لکھا ہوا تھا کمپلائنس کمپلیٹ کر لی ہے